اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بی بی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کو ہم پچھلے دو دروس میں ڈسکس کر چکے ہیں اب بے نانا اور بے ماں کے حسین رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی کرم اللہ و وجہ کے سائے عاطفت میں ہیں سیدنا علی نے توحید کے اس عظیم فرزند کو جس نے آگے چل کر ایک تاریخ رقم کرنی تھی ان کی تعلیم و تدریس پر خاص توجہ فرمائی اور ان کی تربیت پر اور ان کی پرورش پر خاص توجہ فرمائی گھر میں تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا سکول بھیجنے سے پہلے اس پر خاص توجہ کریں اور جب وہ سکول جانا شروع ہو جائے تب اور توجہ کریں کیونکہ آپ نے اپنی اولاد کا دوست بننا ہے اگر آپ اپنی اولاد کا دوست نہیں بنیں گے نا وہ آپ سے چیزیں چھپائیں گے پھر وہ بہت دور نکل جائیں گے پھر آپ ان تک جانا چاہیں گے تو دیواریں آپ کی کھڑی ہوئی دیواریں حائل ہو جائیں گے تو اس لیے بچوں پر خاص توجہ اور ان کو اپنے ساتھ لے لے کے چلنا بہت ضروری ہے جناب حیدر کرر کرم اللہ وجہ مجالس قرآن کریم حدیث شریف کے دروس وہ دیتے تھے اور تشنگان کتاب السنت کے علمی پیاس بجھاتے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں ان دروس میں شرکت فرماتے تھے کلام اللہ کے رموز و معارف سے بہرہ اندوز ہوتے سمائے حدیث کرتے اور ساتھ ہی ساتھ احکام شریعت اور مسائل ان سے بہرہ مند ہوتے اور ان کے اقدے حل ہوتے دیکھتے اور اقدے حل کرنے کے انداز سیکھتے سیدنا علیہ مرتصہ مدرسہ نبوت کے سندی آفتہ اور بچپن سے دنیا کے سب سے بڑے معلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاگردی میں رہے تھے اس لیے جس طرح وہ خود سنت رسول اللہ پر پابندی سے عمل فرماتے تھے اور جس طرح وہ خود قرآن و حدیث سے تمسک فرماتے تھے اسی طرح دوسروں کو بھی مسلک نبی پر چلنے کی تلقین کرتے اور اپنی اولاد اتحار کو بھی اس طریق پر چلاتے تھے چنانچہ امام حسین نے بھی اپنے والد مخترم سے کافی استفادہ حاصل کیا اور خرم ممکن فیض حاصل کیا روایت ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فنون حرب یعنی جنگی فنون میں خاص طور پر سیدنا علی سے مشک جو ہے وہ سیکھی اور اس کے ساتھ ساتھ گھڑ سواری تیر اندازی اسی طرح تلوار چلانا تیغزنی ایک طور پر فنون حرب اس کو کہتے ہیں نا جنگی ٹیکٹیکس ٹیکٹیکس آن دو فیلڈ کہ چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے جب آپ بیٹل فیلڈ پر ہو اور ایک ہوتا ہے بیٹل فیلڈ میں مختلف چیزوں کا استعمال گھڑ سواری تیر اندازی تیغزنی مجاہدہ سپہ سالاری کے حصول اور قوائد یہ تمام چیزیں جو ہے نا بہت ضروری ہوتی ہیں مسئلہ سارا یہ ہمارے پاس ہم نے ان چیزوں پر ریسرچ کرنا چھوڑ دی ہے اب ہم دوسروں کی کی ہوئی ریسرچ کو لے کر اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں نیا طریقہ نئی ٹیکٹیکس نئی چیزیں ہمارے پاس ریسرچ نہیں رہی مسئلہ سارا یہ ہے صرف اس ایک فیلڈ کی بات نہیں کر رہا نہ زبان پر ریسرچ ہے نہ قوائد پر ریسرچ ہے نہ کیمسٹری میں ریسرچ ہے نہ فیزکس میں ہے نہ بائیالوجی میں ہے ایک رٹے رٹائے ایکسپیرمنٹس ہیں وہ ہم بچوں کو پچھلے پچاس سال سے ٹیچر وہی کرا رہا ہے اس نے بھی وہی کیے تھے جب وہ سٹوڈن تھا اور آج وہی کرا رہا ہے بچوں کو سارا پروسس وہ رٹا رٹایا پروسس چل رہا ہے اس کے اندر پروگریشن نہیں ہے آگے بڑھنے کی چیزیں سلائیتیں نہیں ہیں نئی چیزیں کرنا سائنس فیرز اور پھر ان کو آگے لے کے جانا بین الاقوامی سطح پر انٹرنیشنل لیول پر تعلیم کا رجحان بھی نہیں ہے لوگ تعلیم کے اہمیت نہیں سمجھتے رضی اللہ تعالی انہوں نے سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے تمام طریقے سیکھے دریافت کیے اس کے وہ طریقے پوچھتے کراس قویشننگ کرتے سیدنا علی ان کو سمجھاتے اور یہ ان کا دستور تھا معمول تھا ایک تربیت کا حصہ تھا سیدنا علی ان کی درخواست پر انہیں جنگی مشقیں بھی کراتے ان کو محاربات کی عملی تعلیم بھی دیتے ساتھ دین کی بھی تعلیم ہوتی قرآن و حجیث کا بھی سبق پڑھائے جاتے اور علم و معرفت کے باب کھلتے تصوف کے باب کھلتے قرب الہی کے باب کھلتے اور عشق نبی تو اہل بیعت کے اندر ویسی ہی کوٹ کوٹ کر اللہ عز و جل نے بھرا ہے عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس گھرانے میں تو اس کی سرشت میں ہے اس کی جینز میں ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالی انہوں بڑے اشتیاق سے تمام چیزیں سیکھتے اسی طرح آداب سیکھتے اور ان میں مہارت حاصل کرتے اسی طرح جنگوں میں جاتے تو صحابہ اکرام کے ہم رکاب رہتے اور بڑی شجاعت اور جوامردی سے لڑتے اور جہاں یہ علوم و فنون سیکھیں وہاں زندگی گزارنے کے طریقے بھی سیکھیں اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی تعلیم بھی دیتی رہے یہی وجہ تھی کہ خانوادہ حسین میں زین العابدین پھر آگے زین العابدین سے کتنی بڑی بڑی شاقع علماء کی نکلتی ہیں امام باقر امام جعفر اور پھر ان سے امام ابو حنیفہ کا علم سیکھنا پھر آگے وہ پوری حنفی اور پھر احناف سے شوافع کا علم سیکھنا امام شافعی کا اور پھر امام شافعی سے امام احمد ابن حنبل کا علم سیکھنا تو اگر اوپر جائیں تو آپ کو اہلِ بیعت ہی تو ملتے ہیں جمعی صحابہ بھی ملتے ہیں اہلِ بیعت بھی ملتے ہیں تو اس لیے تعلیم و تربیت بہت ضروری ہے اور اس پر حضرت علی کرم اللہ وجہوں نے خاص توجہ دی انشاءاللہ اگلے درس میں ہم سیدنا خسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہدِ صحابہ اس کو لے کر چلیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابَ اللہم صلی وسلم وَبَارِكَ عَلَى سَيِّدِنَا محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حسین اور اہدِ صحابہ حضرات خلفاء سلاسہ سیدنا ابوبکر سیدنا عمر اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان پر مخالفین جو یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے اہلِ بیعتِ کرام کی حقوق ادا نہیں کیے اور سیدنا نبی کریم کی وسیعتوں کی خلاف عمل کر کے آلِ رسول کو تکلیفیں پہنچائیں اور ان سے دشمنی کی یہ الزام سلاسر غلط بے بنیاد اور خانہ ساز ہے اور محض رافضیت اور خارجیت کی نشنمہ اور مخاسمتِ صحابہ کو ترقی دینے کیلئے گھڑا گیا ہے ورنہ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے رسول کے رحلت فرمانے کے بعد اصحابِ سلاسہ یعنی کہ ابوبکر عمر اور عثمان رضی اللہ تعالی عنہ حضرت کی ازواجِ متحرات حضور کی آلِ اتحار سیدہ فاطمہ سیدنا علی سیدنا حسن سیدنا حسین ان سب کی بہت زیادہ خدمت کی ان کے حق کو سب پر مقدم سمجھا ان کے معقول وظیفے متعین کیے ان کی فضیلت و فوقیت پر سر تسلیم خم کیا پھر حضرت حسن اور حضرت حسین انہیں جان سے بھی زیادہ عزیز تھے اور وہ ان پر سب کچھ نچھاور کرنے کے لئے تیار رہتے تھے ہاں اہلِ بیت اور آلِ اتحار کی طرف سے جو مطالبہ حکم شریعت کے خلاف کیا جاتا ان کو آئین اسلام کے آیت کردہ رکاوٹوں کی وجہ سے نہیں مانتے مثلا کہ سب سے بڑا الزام جو ہے وہ اصحاب سلاسہ پر یہ دھرا جاتا ہے کہ انہوں نے باغ فدق اور دوسری املاک پر قبضہ کر لیا معاذ اللہ اور سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کو نہیں دیا تو اس کے اوپر میں بالکل تفصیل سیرت النبی میں ایک درست دے چکا ہوں تو اس پر پھر محض جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ایک ایک ڈیٹیل جو ہے وہ دوبارہ بیان نہیں کروں گا جس نے وہ سننا ہے وہ سیرت نبی کے اس درست کو سن سکتا ہے تو اس لیے وہ تمام اقدامات جو ہے وہ اس زمن میں ہوئے تو اب ایک ایک کر کے ذرا ایک ایک خلفہ راشدین میں سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفہ راشدین میں سے ایک ایک صحابی کا ہم تذکرہ کرتے ہیں سب سے پہلے تو خلافت راشدہ میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو سیدنا حسین اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا اہد خلافت بہت مختصر تھا کوئی دو سال کے قریب مکر جتنا عرصہ بھی آپ زندہ رہے اہلِ بیت کا بہت خیال رکھتے تھے اور حضرت حسین پر تو آپ جان نشاور کرتے تھے سیدنا ابو بکر صدیق خود لوگوں کو تاقید فرماتے کہ ان کی عزت اور خدمت کرو ان کا حق پہچانو ان کو ضرورت سے زیادہ دو ان کو خوش رکھو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے اور ان سے دینی اور دنیاوی فوائد حاصل کرتے مسائل اور احکام سیکھتے حالانکہ عمر بہت قلیل تھی یعنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سال کی عمر کے قریب تھے جب حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا تھا اس عمر میں بھی وہ مسائل اور احکام سیکھتے امور ضروریہ سے واقفیت حاصل کرتے صدیق اکبر نے ایک دفعہ فرمایا اے حسین تم مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہو اس لیے کہ تم میرے آقا نامدار کے نواسے اور میرے پیارے دوست علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہو اور جگر گوشہ رسول فاطمہ تو زہرہ کے نور نظر ہو تمہیں جس چیز کی ضرورت ہو مجھ سے ضرورت پوری کرو اور بلا جھجک کہہ دیا کرو کہ فلا شیع کی طلب ہے اگر مجھ سے نہ کہہ سکو تو اپنی نانی جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا کرو اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آثار مأثر العاثار ایک کتاب ہے اس کے اندر موجود ہے اسی طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار خلافت میں جاتے تو حضرت ابو بکر صدیق اٹھ کر ان کو سینے سے لگاتے ایک آٹھ سال سات سال آٹھ سال نو سال کا بچہ اس کے لئے خلیفہ وقت اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے اور آگے آ کر ان کو اپنے سینے سے لگاتے ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے یہ خاص احتمام صرف اہلِ بیعت کے لئے صدیقِ اکبر کرتے ایک دفعہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تو آپ نے چپکے سے انہیں کچھ رقم دی اور کہا یہ اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمہ کے پاس لے جاؤ اور اس سے اپنی ضرورت پوری کرو تاریخِ خلافہ ایک کتاب ہے اس میں یہ بات آتی ہے الغرض سیدنا ابو بکر کے عہد میں سیدنا حسین خوش بھی رہے اور ان سے بہت کچھ سیکھتے بھی رہے اور گو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ابھی بچے تھے مگر صحبتِ صدیقے سے ان کی صلاحیتوں میں چمک اور دمک پیدا ہو گئی اچھا اسی طرح سیدنا فاروقِ عاظم کا دمانہ آیا تو سیدنا عمر بن الخطاب حضرتِ حسین کی انتہائی مرتبہ شناس تھے اور تمام اہلِ بیعت کی قدر کرتے تھے یعنی یہ دیکھئے کہ جس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آلِ نبی اور اہلِ بیعت کا بلکہ جنابِ رسول اللہ کا دشمن تصور کیا جاتا ہے اور ایک حلقے میں ان کے خلاف دن رات منفی پروپیگنڈا گیا جاتا ہے اس کا ایک واقعہ ذرا سن لیجئے کہ ایک دفعہ سیدنا حسین عبداللہ ابن عمر سے کھیل رہے تھے کون سیدنا حسین اور عبداللہ ابن عمر یہ دونوں کھیل رہے تھے حضرتِ عبداللہ ابن عمر کون ہے یہ حضرتِ عمر کے بیٹے ہیں اور حضرتِ حسین حضرتِ علی کے بیٹے ہیں ہاں ان کی عمروں میں بہت فرق ہے لیکن کھیل رہے تھے کھیلتے ہی کھیلتے دونوں میں برنجش ہو گئی جیسا کہ بچے آباز میں جھگڑتے ہیں حضرتِ حسین نے عبداللہ سے کہا ارے تو اس بات پر اطرار آئے کہ تیرا باپ خلیفہ وقت ہے مگر تو تو ہمارا غلام زادہ ہے تیرا باپ ہمارے نانا کا غلام ہے اور میرے نانا جان ہی کہ بدولت ان کو خلافت ملی ہے تو حضرتِ حسین نے جلال میں آکے ان کو یہ کہہ دیا یہ سن کر حضرتِ عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ اپنے والد کے پاس گئے اور کہنے لگے سارا ماجرہ سنایا کہ حسین نے تو مجھے یہ کہہ دیا تو حضرتِ عمر نے پوچھا کہاں ہیں حسین مجھے ان کے پاس لے چلو بہت روپرور واقعہ آئے بہت روپرور واقعہ آئے حضرتِ عبداللہ آپ کو ان کے پاس لے گئے سیدنا عمر نے ان سے بکمال شفقت کہا محبت سے کہا اے فرزندِ رسول آپ نے جو کچھ عبداللہ سے کہا ہے کیا آپ میرے سامنے وہ تمام الفاظ دھورا سکتے ہیں حضرتِ حسین نے جو کچھ عبداللہ سے کہا تھا جو کچھ عبداللہ سے کہا تھا وہ تمام الفاظ جو ہے وہ حضرتِ عمر فاروق کے روبرو کہہ دیئے حضرت عمر فاروق نے حضرتِ حسین کو بازو سے پکڑا اور روزہِ رسول پر جھازر ہوئے اور روزے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اے حسین تجھے اللہ کی قسم قیامت کے دن بھی اسی طرح گواہی دینا کہ عمر میرے نانا کا غلام ہے اور اس کی زندگی حبیبِ خدا کی غلامی میں گزری ہے یہ کہہ کر حضرت عمر زارو قطر رونے لگے اللہ اکبر آپ آنسو پوچھتے تھے اور کہتے جاتے تھے کہ عمر کی اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ وہ جنابِ رسول اللہ اور ان کی اہلِ بیت اور ان کی آلِ اتھار کا غلام کہلائے اور اس کو ان کی غلامی کی سند مل جائے یہ واقعہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ سب کا یہ کتاب ہے جس کے صفحہ نمبر نائنٹی کے اوپر یہ واقعہ آتا ہے اسی سے اندازہ کیجئے کہ جنابِ فاروقِ عاظم کو سیدنا رسولِ مقبول اور ان کی اولاد اور ان کی آل اور ان کی اہلِ بیت سے کس قدر والہنہ محبت تھی خلافتِ عمر کے آغاز میں حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ عمر یہی کوئی نودس سال کے لگ بگ تھی سیدنا حسین تقریباً روزانہ ان کے پاس جاتے اور ان سے ضروری تعلیم و تربیت حاصل کرتے آپ ان کی مجلس میں بیٹھتے ان سے فائدہ اٹھاتے ان سے دینی اور دنیاوی رموز سیکھتے شرعی معارفت حاصل کرتے خلافت کے نقاط سمجھتے حکمرانی کے طریقے اخص کرتے جہاں بانی کے دستور دیکھتے اور آئین اسلام کا متعلہ فرماتے تو آئین کا بھی متعلہ ہو رہا ہے شرعی احکامات بھی دیکھے جا رہے ہیں دینی اور دنیاوی رموز بھی دیکھے جا رہے ہیں ان تمام چیزوں سے استفادہ حاصل کیا جا رہا ہے اور سیدنا عمر فاروق بھی جب تک ان کو دیکھ نہ لیتے چین نہ پکڑتے ایک بار سیدنا حسین دو چار دن آپ کو نظر نہیں آئے ایک دن ملے تو پوچھا اے حسین تم اتنے دن کہا رہے سیدنا حسین نے کہا یا امیر المومنین میں فلا وقت عبداللہ کے ساتھ حاضر ہوا تھا مگر آپ سیدنا معاویہ کے ساتھ اکیلے میں کچھ گفتگو فرما رہے تھے اس لیے ہم دونوں لوڑ گئے حضرت عمر نے فرمایا واہ تم نے آ جانا تھا عبداللہ کی بات اور ہے جو تمہارا مرتبہ ہے وہ اس کا نہیں ہو سکتا یعنی چلے عبداللہ تو جاتا تھا جائے کیونکہ ہم راز و نیاز کی بات کر رہے تھے کوئی حکومتی امور ڈسکس کر رہے تھے لیکن آپ سے کیا پردہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ واقعہ الاسابہ ایک کتاب ہے اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر تین سو تین تیس پہ آپ کو مل جائے گا اسی طرح ایک اور واقعہ سناتا ہوں ایک اور واقعہ سناتا ہوں یہ بھی کتاب الاسابہ کے اسی صفحے پہ آتا ہے جلد ایک صفحہ تین سو تین تیس اس کے علاوہ اس کو تاریخ بغداد میں بھی نقل کیا گیا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق ممبر پر خدبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی چھوٹے ہی تھے آئے اور آتے ہی کہنے لگے یا علیہ المؤمنین میرے باپ یعنی میرے نانا کے ممبر سے اتر جائیے اور اپنے باپ کے ممبر پر بیٹھئے چھوٹے تھے آپ دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ابتدائی دور ہے تو حضرت حسین نو سال گئے قریباً آلموس نو سال گئے بجبن کا دوانہ ہے تو کہتے ہیں اب دیکھا نا کہ حضور کے ممبر پر کوئی اور ہے تو کہا میرے نانا کے ممبر سے اتر جائیے اور اپنے باپ کے ممبر پر بیٹھئے سہید عمر نے مسکراتے ہوئے فرمایا اے اللہ کی رسول کے پھول یا ریحان النبی میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہی نہیں پھر اس پر بیٹھوں کیسے اور یہ ممبر تمہارے نانا جان ہی نے مجھے سوپا ہے جس کی میں حفاظت کر رہا ہوں اللہ اکبر پھر آپ نے ان کو اپنے پاس بٹھا لیا اور فارغ ہونے پر انہیں ساتھ گھر لے گئے دیکھیں نا یہ محبت ہے کوئی بگڑے نہیں بلکہ مسکرائے کہ ہاں بھئی ان ممبر تو آپ کے نانا ہی کہے اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں میں تو بس حفاظت کر رہا ہوں اللہ اکبر تو یہ واقعات محض تاریخی احسیت جو رکھتے ہیں جو فن حدیث کی نقط و جرہ کے متحمل نہیں انہیں اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ بعض مورخین نے انہیں بیان کیا ہے ورنہ اس پر اسرار کوئی نہیں ہے پھر سیدنا عمر کی ان سے محبت اور قدردانی کا ثبوت ایک اور واقعے سے بھی ملتا ہے وہ یہ کہ ایک دفعہ مال غنیمت غنیمت کا مال آیا اور جناب عمر فاروق اسے تقسیم کرنے بیٹھے تو سیدنا حسن اور حضرت حسین کو آپ نے پانچ ہزار درہم دیئے اور اپنے بیٹے عبداللہ کو صرف ایک ہزار درہم دیئے اس سے عبداللہ بن عمر کہنے لگے کہ ابباجان میں مہاجر ہوں میں ہجرت کر کے آیا ہوں میں مقدمت الاسلام میں ہوں میں ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے شروع شروع کے زمانے میں اسلام قبول کیا میں خلیفہ کا بیٹا ہوں میں زیادہ حق رکھتا ہوں حضرت عمر فاروق نے جب اپنے بیٹے کی یہ بات سنی آگئے اور کہنے لگے عبداللہ جو تیرا حق تھا تجھے مل گیا ہے جو مرتبہ ان کا ہے وہ تیرا کبھی نہیں ہو سکتا یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں علی اور فاطمہ کے لخت جگر ہیں تو ان کے منصب کو کبھی نہیں پہنچ سکتا اس پر عبداللہ بن عمر خاموش ہو گئے یہ واقعہ سیر اعلام النبلاء کی جلد نمبر تین صفحہ نمبر 285 پر بھی آتا ہے اور مختصرا اس واقعہ کو تذکرات الخواس میں بھی ذکر کیا گیا ہے اسی طرح ایک بار حاکم یمن نے سیدنا عمر کی خدمت میں کچھ حلے بھیجے آپ نے وہ لوگوں میں تقسیم کر دیئے حلے جو ہوتا نا ایسا کھلا کپڑا ہوتا ہے ایک نیچے پینا جاتا ہے ایک اوپر پینا جاتا ہے تو جب آپ تمام حلے بانٹ چکے تو حضرت حسن اور حضرت حسین بھی تشریف لے آئے انہیں دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ جو ہے وہ متغیر ہو گیا آپ نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا تم لوگوں کو حلے دے کر میں ذرا بھی خوش نہیں ہوا کیونکہ حسن اور حسین کو کوئی حلہ نہیں دیا گیا اور یہ اس لیے کہ جو حلے تقسیم کیے گئے ہیں وہ ان کے پہننے کے لائق نہ تھے آپ نے حاکم یمن کو لکھا کہ آلہ قسم کے دو حلے جلد جلد بھیج دیے جائیں اس نے فوراً تعمیل کی اور دو بہترین حلے بھیج دیے سیدنا عمر نے وہ حلے سیدنا حسن اور حضرت حسین کو پہنا دیے اور فرمایا شکر ہے اس اللہ کا جس نے میرا دل چھنڈا کیا ہے یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جو چیز وہ آلہ رسول کو پہناتے ہیں وہ عام لوگوں کی سطح سے اچھی چیز پہناتے ہیں تو اس لیے انہوں نے یہ بات کی وضاحت کر دی کہ حسن اور حسین کو میں نے حلے اس لیے نہیں دیے کیونکہ ان کے میار کے نہیں تھے یہ ان کے میار کے لیے اچھے ہر لے آئیں گے تو یہ واقعہ سیر علام النبلاء کی جلد نمبر تین سین پیچ چو ہنڈرڈن ایٹی فائف پر آتا ہے اس کے علاوہ اس کو تاریخی کبیر کی جلد نمبر چار میں بھی نقل کیا گیا ہے تو ان واقعات کو آپ کے سامنے ذکر کرنا آپ ذرا غور کریں کہ مخالفین حضرت عمر پر کس کس طرح کی الزامات لگاتے ہیں حالانکہ حضرت عمر وہ ہیں جنہوں نے آل رسول اور آہل بیعت کا حق سب پر مقدم اور فائق رکھا اور ان کے بڑے بڑے وظیفیں مقرر کیے ان کو اعتیاد دیئے کسی رقم عطا کی ان کا دب و احترام کیا اور جنہوں نے اپنے عزیز و اقارب کی حقوق کو ان کے حقوق کے مقابلے میں نظر انداز کیا وہ ہیں سید علام عمر اگر پھر بھی یہ بہتان ماندہ جائے حضرت عمر پر تو نعوذ باللہ یہ دشمن رسول می ہیں اور دشمن آل رسول می ہیں اور یہ آہل بیعت کے بھی دشمن ہیں ان کے سوچ پر افسوس ہے کہ کتنا ان کے اندر بغض و عناد بھرا ہوا ہے اب سیدنا عثمان ذنورین رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ دیکھ سیدنا حسین خلافت فاروقی میں ہی بلوخ کو پہنچ چکے تھے تو فاروق عاظم کا زمانہ جب ختم ہوا تو حضرت حسین جوان ہو گئے تھے سیدنا عثمان غنی کے عہد میں تو وہ بھرپور جوان تھے عثمان ذنورین نے بھی اپنے پیشروعوں کی طرح اپنے جو پہلے خلیفہ گزرتے ان کی طرح آل نبی اور اہل بیعت کے حقوق اور احترام کو ملحوظ رکھا یوں بھی حضرت عثمان حسن اور حضرت حسین کے خالو بھی ہیں کیونکہ یکے بعد دیگرے ان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صحاب دادیوں سے شادی ہوئی تو اس طرح خالو بھی ہیں آپ قرابتداری کے آداب و قوائد سے بھی خوب واقف تھے اچھا دوسری طرف جو حضرت عثمان کی والدہ ہے حضرت عثمان غنی کی جو والدہ ہے وہ حضور کی پھپی کی لڑکی ہے فرس کزن ہے تو اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ حضرت عثمان کے کزن مامو بھی ہوتے ہیں کئی رشتے ہیں نا اب اس میں تو اہل بیعت کی قدر و منزلت اور درجے کو وہ خوب پہچانتے تھے ایک بار سیدنا عثمان نے ممبر پر خدبہ دیتے وقت خود فرمایا کہ لوگوں رسول اللہ نے حج حجت الودہ کے بعد غدیر قم کے مقام پر جو تقریر فرمائی تھی اس کا ایک ایک لفظ یاد کرو اور اس کے ایک ایک حرف پر عمل کرو ایک شخص نے کھڑے ہو کر دریافت کیا کہ یا امیر المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا آپ نے کہا حضور نے فرمایا تھا کہ خبردار اے لوگوں بے شک میں انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ تعالی کا بھیجا ہوا نمائند آئے تو میں اس کی دعوت کو قبول کروں یعنی کہ میں دنیا فانی سے کوچھ کروں مسلمانوں میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ چلا ہوں ان میں سے ایک تو اللہ کی کتاب ہے جس میں روشنی اور ہدایت ہے سو اللہ کی کتاب کو خوب مضبوطی سے پکڑے رکھو اور اس کے ایک ایک حق حکم پر عمل کرو آپ نے لوگوں کو کتاب اللہ کی رغبت دلائی دوسری چیز میرے اہلِ بیعت ہے میں ان کے بارے میں تمہیں اللہ تعالی کی یاد دلاتا ہوں میں اپنے اہلِ بیعت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ ان کے حقوق اور ان کی مراعات کا ہر ممکن خیال رکھا جائے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے فضائل السحابہ میں بازابتہ باپ قائم کیا ہے امام مسلم نے فضائل علی ابن ابی طالب اس کے زمن میں یہ حدیث لے کر آئے اس خطبے میں سیدنا حسن اور سیدنا حسین بھی بیٹھے تھے حدیث پڑھ کر عثمان غنی نے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا جو شخص رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کا فرض ہے کہ وہ ان سے بھی محبت رکھے اور ان کے درجات کو پہچانے یہ واقعہ سیرت الخلفاء میں لکھا ہے یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدنا عثمان اہل بیت کی عظمت سے خوب واقع تھے مخالفین ان پر جو توہمات لگاتے ہیں وہ بالکل بے سروپا اور قطعن بے بنیاد ہیں سیدنا حسین بھی حضرت عثمان سے بہت محبت کرتے تھے جس کا ثبوت یہ ہے کہ باغیان خلافت نے جس وقت سیدنا عثمان کے مکان کا محاصرہ کیا تو سیدنا حسین نے اپنے بڑے بھائی برادر معظم سیدنا حسن کے حمراہ باغیوں کو منتشر کرنے اور سیدنا عثمان کا خون بہانے سے روکنے کی کوشش کی سیدنا علی نے ان کو خاص طور پر عثمان غنی کی حفاظت پر مقرر کیا تھا اگر آپس میں کوئی مغالطے ہوتے تو کوئی اپنے بیٹوں کو لاکھے سیدنا عثمان غنی کے گھر کے دروازوں پر کھڑا کرتا ہے اور وہ بھی وہ بیٹے جو حسن اور حسین جیسے بیٹے ہوں حضرت علی کے اور بھی تو بیٹے تھے لیکن انہوں نے حضرت حسن اور حضرت حسین کو حضرت عثمان کی حفاظت کے لیے جو لاکھے کھڑا کیا اس سے بڑا اور ثبوت کیا ہوگا کہ خانوادہ نبوت میں اور جمعی صحابہ میں اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا جس طرح یہ بغ سے بھرے ہوئے لوگ بیان کرتے ہیں اور جب انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کرنا چاہا تو اس زمن میں ایک تیر حضرت حسن کو بھی لگ گیا تھا جس سے وہ زخمی ہو گئے تھے لیکن باغیوں نے حفاظتی حلقوں کو توڑ کر سیدنا عثمان کی گھر میں داخل ہونا شروع کر دیا اور ان کو شہید کر کے اپنے آمال نام سیاہ کر لیے تو سیدنا حسن اور سیدنا حسین شہادت کی خبر پاتے ہی اندر گئے یہ دیکھ کر عثمان خون میں لطپت پڑے ہیں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں وہ زارو قطار رونے لگے پھر سیدنا علی تشریف لائے انہوں نے سیدنا عثمان کو شہید دیکھ کر دونوں صاحبزادوں سے سخت باز پرس کی انہوں نے کہا ہم نے حفاظت کی بہت کوشش کی مگر باغی زور دے کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے لیکن سیدنا علی اس قدر مسترب تھے کہ غصے میں حضرت حسن اور حضرت حسین کو سس سخت سس کہا تو کوئی اس طرح کہتا ہے کوئی اس طرح جوش میں جلال میں آ جاتا ہے اگر حضرت عثمان سے ان کے تعلقات اچھے نہیں تھے تو شہادت عثمان پہ اپنے بیٹوں پہ کیوں وہ ناراض ہو گئے حضرت علی سیدنا حسین ایک مدت تک شہادت عثمان پر افسوس ملتے رہے اور جب کسی مجلس پہ بیٹھتے تو رو رو کر سیدنا عثمان کے عصاف بیان کرتے اور فرماتے کہ رسول اللہ کے اس داماد نے آخر دم تک ہمارا خیال رکھا اور ہمارے حقوق کو زائل نہیں ہونے دیا تاریخ الخلفاء جو امام سیوتی کی کتاب ہے کوئی آج کل کی لکھیوی کتاب نہیں امام سیوتی کی لکھیوی کتاب تاریخ الخلفاء اس کے صفحہ نمبر 159 پر یہ واقعہ آتا ہے ایک دفعہ حضرت حسین نے فرمایا عثمان نے ہمیں سیراب کیا اللہ ان کو سیراب کرے عثمان نے ہمیں اتنا دیا کہ ہم حد جیس سے بے نیاز ہو گئے عثمان نے رسول اللہ کی وسیعتوں کو بخوبی پورا کیا وہ بڑی خوبیوں کے مالک تھے میں ان کے فضائل کے علاوہ ان کے متعلق اور کچھ نہیں جانتا یعنی مطلب یہ ہے کہ میں ان کی خوبیاں ہی خوبیاں بیان کرتا ہوں ان میں خوبیاں خوبیاں تھی تو اللہ اللہ حضرت حسین تو حضرت عثمان کی تعریف میں الفاظ کہہ رہے ہیں اور کچھ بدبخت ایسے ہیں جو اہلِ بیعت میں اور جمعی صحابہ میں رنجشیں بیان کرتے ہیں عجیب دور ہے اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے ہم تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں رسول اللہ کے اہد مبارک میں یہ قائدہ تھا کہ کم سن بچے بھی حضور سے بیعت کرتے تھے چنانچہ سیدنا حسن اور حضرت حسین نے سیدنا عبداللہ ابن عباس اور عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ جنابِ رسالت ماب کی بیعت کی اس وقت ان سب کی عمریں چھے سے آٹھ سال کے قریب تھی صحابہ اکرام کی اہدِ خلافت میں یہی دستور رہا لیکن واضح رہے کہ بچوں کو بیعت پر مجبور نہیں کیا جاتا تھا خصوصا جو بچے پیدائشی مسلمان ہوتے تھے انہیں بیعت کرنا ضروری نہیں تھا اچھا ایک کتاب ہے کنز التواریخ اس کے مطابق حضرت حسین نے اپنے نانا جان کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق کی بیعت کی اس وقت ان کی عمر کوئی نو سال کے قریب بھی نہیں تھی آٹھ سات آٹھ سال کی عمر تھی ان کی حضرت حسین کے ساتھ حضرت حسن اور چار لڑکے اور بھی تھے جنہیں نے بیعت کی اس کے بعد جب تھوڑے اور بڑے ہوئے دو سال اور گزر گئے تو حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ان کے دست مبارک پر بیعت کی سیدنا عمر نے بیعت لیتے وقت فرمایا بیعت ایک اہد ہے جو محبت اور وفاداری کیلئے باندھا جاتا ہے بیعت سے نہ کسی کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے نہ گھڑتا ہے تو بازابتہ ہسٹری آف اسلام ایک کتاب ہے اس کے صفحہ نمبر 241 پہ آپ کو یہ آپ کو سٹیٹمنٹ سیدنا عمر فاروق کی مل جائے گی اچھا اسی طرح سیدنا عثمان جب خلافت میں آئے تو حضرت حسین نے ان کی بھی بیعت کی تو یہ جو سٹیٹمنٹ ہیں یہ بھی آپ کو انہی کتابوں میں مل جائیں گی مثال کے طور پر ہسٹری آف اسلام میں کہ جس وقت عثمان غنی خلیفہ چنے گئے تو حضرت حسین نے اپنے والد علی مرتضہ اور اپنے بڑے بھائی حسن کے ساتھ ان کی بیعت کی اور یہ بیعت مسجد النبوی میں کی گئی تو اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہوتا خلفاء راشدین المہدین کے درمیان خلفاء سلاسہ کے درمیان اور اہل بیعت کی درمیان تو یہ تمام واقعے ایگزسٹ نہیں کرتے پھر سیدنا حسین اکثر محاربات میں صحابہ اکرام کی ہم رکاب رہے سیدنا ابوبکر کے حد خلافت میں تو آپ بچے تھے اور سیدنا عمر کے زمانے خلافت میں آپ جو ہے وہ سن رشت بلوغت ہی کو پہنچے تھے اس لئے ان کے وقت میں آپ کا کسی جنگ میں شریک ہونا ثابت نہیں ہے لیکن دور عثمانی میں سیدنا عثمان غنی جہاں کہیں بھی مجاہدین کے لشکر بھیجتے سیدنا حسین برابر ان میں شامل ہوتے اور میدان جہاد میں دادے شجاعات دیتے چنانچہ عثمان زنو رین نے جو فوج افریقہ روانہ فرمائی آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس میں شریک ہوئے اور افریقہ فتح ہونے تک دشمنوں سے لڑتے رہے اسی طرح ترابل اس میں رومیوں سے جلالائی ہوئی حضرت حسین نے اس میں بھی مقابلہ کیا اور رومی لشکر کو حزیمت اٹھانی پڑی اسی طرح سبیتلا ایک جگہ تھی سبیتلا میں اس کے حاکم جرجیر کی دیڑھ لاکھ فوج علماء لکھتے ہیں کثیر تعداد میں فوج تھی اس سے بھی جہادگی اور فتح مند ہوئے اچھا قفصہ کی جنگ میں بھی تلوار کے جہر دکھائے اور کامران رہے بعد ازا قلعہ عجم کے محاصرہ و یلغار میں بھی مسلسل شریک تھے اسی طرح مشہور بوررق ابن خلدون نے تاریخ کے ابن خلدون ایک بہت مشہور اور بڑی مایوناس کئی جلدوں پر مبنی کتاب ہے اس میں وہ ایک روایت لکھتے ہیں کہ حضرت حسین نے بہت سی مغربی جنگوں میں بہت جمع مردی سے جہاد کیا تیس حجری میں حضرت عثمان نے تبرستان پر لشکری کشی کی تو اس میں بھی حضرت حسین موجود تھے اور یہ تو ایک کتاب ہے ابن عثیر کی ابن کثیر ایک ہے اور ابن عثیر ایک ہے ابن عثیر نے ایک کتاب لکھی ہے القامل تاریخ کی کتاب ہے اس میں وہ موجود ہیں تو اس کی علاوہ خراسان قومس نہاوند جرجان تمیسہ بہیرہ دہستان کئی ایسی لڑائی ہیں جس میں حضرت حسین نے شرکت فرمائی کوئی ایک لڑائی ہوئی حضرت سیدنا علی مرتضی کے عہد خلاوت میں حضرت حسین اپنے والد معظم کے شریک کار تھے اور ان کے ہمرکاب رہ کر جنگوں میں شامل ہوتے تھے اسی طرح چنانچہ جنگ جمل جنگ سفین جنگ خوارج ان تمام میں اپنے والد گرامی کے ساتھ تھے سیدنا علی کا زمانہ حکومت چونکہ خانہ جنگیوں میں گزرا ہے اس لئے دشمنان دین کے ساتھ جہاد کرنے کا انہیں کم موقع ملا حضرت حسین چھ ماہ طور خلافت میں رہے عمیر معاویہ ہی سے لڑائی ہوتی رہی اور حسین اپنے بھائی کی طرف سے لشکر میں جاتے اور فوج معاویہ سے لڑتے رہے یہ ڈیٹیل سیرہ الصحابہ کی جلد نمبر چار سیرہ الصحابہ کی جلد نمبر چار صفحہ نمبر ہنڈرڈن فورٹی نائن پر آتی ہے تو الغرز حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تمام صحابہ کے ساتھ محبت پیار سے رہے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کی خلافت کے زمانے میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کے ساتھ رہے ہر صفح میں رہے ہر جگہ رہے تو اس لئے اس طرح کی باتیں کرنے سے صرف تفرقیں پھیلتے ہیں اور کوئی بات سامنے نہیں آتی تو آج کے اس درس کا مقصد یہی تھا کہ خلافہ راشدین اور جمی صحابہ کرام اور اہل بیت کے درمیان خاص طور پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور جمی صحابہ کے درمیان اور خلافہ راشدین کے درمیان کیا معاملات تھے ان کو ڈسکس کرنا سیدنا حسن اور امیر معاویہ کے درمیان جو معاملات ہوئے اس کے بعد صلح کی راہ کھلی سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر معاویہ سے مسالحت کی اور اپنی خلافت سے دست پردار ہو گئے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ السلح پر رضا منت ہوئے اور حضرت امیر معاویہ کے سپرد سارے معاملات کر دئیے لیکن دونوں فریقوں کو بھڑکانے اور لڑانے والی جماعت نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو زیادہ مشتعل اور مخالف بنا رکھا تھا لیکن جب حضرت حسن نے انہیں سمجھایا اور دینی قومی اور سیاسی نقصانات سے آگاہ کیا تو وہ سمجھ گئے اور اپنے برادر بزرگ کی رائے سے متفق ہو گئے مسالحت اور دست برداری کے بعد سیدنا حسن اور سیدنا حسین نے حضرت معاویہ کی بیعت کر لی جب لوگوں نے دیکھا کہ سیدنا حسن اور حسین نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے تو سارے کے سارے لوگوں نے پھر امیر معاویہ کی خدمت میں آنا اور بیعت کرنے لگ گئے حضرت حسن اور امیر معاویہ کی مسالحت اور مفاہمت سے شروع فتنہ اور فساد و عنات کا وہ سلسلہ جو کچھ عرصے تک چل رہا تھا بند ہو گیا اور امیر معاویہ حضرت حسن اور حضرت حسین کے درجہ اور مرتبے کو خوب جانتے تھے آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نباسے اور سیدہ فاطمہ کے نور نظر ہونے کی وجہ سے جب بھی امیر معاویہ کے پاس جاتے تو آپ محبت سے انہیں اپنے پاس بٹھاتے اور قیمتی تحفے دے کر عجزت سے رخصت فرماتے امیر معاویہ نے دونوں بھائیوں کے بڑے معقول وظیفے مقرر کر رکھے تھے اور اس کے علاوہ عطیات کی خطیر رقوم بھی بھیجواتے رہتے تھے ایک بار حضرت حسن اور حضرت حسین حضرت امیر معاویہ کے پاس تشریف لے گئے تو ابن کثیر کی روایت کے مطابق انہوں نے دونوں کو دو دو لاکھ درہم کاتیا دیا پھر ایک دفعہ گئے تو ایک ایک لاکھ درہم دیئے تو سیر اعلام النبلاء میں بھی یہ بات آتی ہے اور ابن کثیر بھی اس کو روایت کرتے ہیں تو امیر معاویہ نے ان گرامی قدر شہزادوں کی تعلیف قلبی کا ہمیشہ خیال رکھا